حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں بت پرستی کرتا ہے یعنی بتوں کی بوجہ کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ شرک کا راستہ اختیار کر رہا ہے یعنی اس کے روز مارا کے معاملات میں شرک کا عمل دخل ہے اور اگر کوئی شخص لکڑی کے بت کی بوجہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ چاندی کے بت کی بوجہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا رجحان عورتوں کی طرف زیادہ ہوگا اور اگر کوئی شخص سونے کے بت کی بوجہ کرتا ہے تو وہ دنیا کا مالے حرام جمع کرے گا اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ تامے یا لوہے کے بت کی بوجہ کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دنیا کے معاملات کی یا دنیا کے مال کی تلوہ سے زیادہ ہوگی